دوستو ایک بادشاہ کی ساتھ بیٹھی ہیں تھی اسے اپنی دولت اور سلطنت پر بڑا گرور تھا وہ اپنے وزیر کو کہتا اگر میں اس ملک کا بادشاہ نہ ہوتا تو پورا ملک تباہ ہو جاتا اس ملک کی کشحالی میری ہی وجہ سے ہے یہ بادشاہ انتہائی ظالم تھا اس کے پاس بہت سی کنیزیں تھیں بادشاہ اپنی کنیزوں پر بھی ظلم کرتا ایک دن بادشاہ کی کنیز کمرے کی صفائی کرتے ہوئے وہیں سو گئی بادشاہ کا بستر انتہائی نرم تھا اس لیے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب نید کی اگوش میں چلی گئی بادشاہ جب دوپہر کو کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کنیز اس کے بستر پر سو رہی ہے اس بادشاہ کو بہت زیادہ گصہ آیا اسے اپنی توہین ملوم ہوئی اس نے سپائیوں کو حکم دیا اس کم بقت کو بالوں سے پکڑ کر بستر سے اٹھاؤ جیسے ہی کنیز بیدار ہوئی وہ بادشاہ کو سر پر دے کر تھر تھر کامپنے لگی چنانچہ کنیز کو ایک جگہ باندھ کر جگہ جگہ کوڑے مارے جانے لگے بادشاہ کی ساتوں بیٹییں یہ معاملہ دیکھ رہی تھیں بادشاہ کی ایک بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آگئے جب اس کو کوڑے مارے جانے لگے جب بادشاہ کے سپائی کوڑے مار تھے تو یہ کنیز بجائے رونے کے ہنسنے لگتی حتیٰ کہ اس کے جسم سے جگہ جگہ کون رسنے لگا بادشاہ نے کنیز سے ہنسنے کی وجہ پوچھی کنیز نے کہا بادشاہ سلامت مجھے باہر ہا یہ خیال آ رہا ہے مجھے چند لمحے اس بستر پر سونے کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے جو آدمی ہر روز اس بستر پر سوتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا بادشاہ کی ساتھویں بیٹی پر اس باد کا بہت زیادہ اثر ہوا اس شزادی کی زندگی تبدیل ہو گئی ایک دن بادشاہ بہت زیادہ خوش تھا اپنی ساتھوں بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اگر مجھے جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہاں نام بھی دوں گا سب ایک کتار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو کس کا دیا پہنتی ہو ساتھ میں سے چھے بیٹیوں نے کہا اببہ حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں آپ کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوقت ہے یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا سب کو ان کی من پسند چیز دے دی جب ساتھ میں بیٹی کی باری آئی جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا تو اس نے کہا میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا اے کم بخت تُو نے میری ناشکری کی ہے تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی شہزادی نے کہا جو حکم اببہ حضور بادشاہ نے کہا اسے جنگل میں چھوڑ آؤ میں بھی دیکھوں یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سمان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے تنہا جنگل میں چھوڑ دیا گیا لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور اللہ کے توقع پر تھی اسی یقین تھا اللہ نے جو رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی سابس سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دپیر سے شام ہونے والی تھی شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں پھر کوئی جنگلے جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈونڈنے چل پڑی وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں باہر ایک بکری باندی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی پہلے تو شہزادی ہیران ہوئی کہ اتنی وران جگہ پر جانپڑی جب وہ جانپڑی کی اندر داکھل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے ایک بڑا ضعیف چارپائی پر لیٹا ہے اور پانی کی پکار کر رہا ہے شہزادی ایدھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں پانی کا ایک گڑا پڑا ہوتا ہے وہ گلاس میں پانی بھر کے بڑے ضعیف کو پلاتی ہے پھر جانپڑی کی صفائی کرتی ہے اتنے میں بڑا ضعیف اسے پوچھتا ہے بیٹی تم کون ہو اتنے بڑے جنگل میں کیا کر رہی ہو تب شہزادی اسے بتاتی ہے وہ یہاں تک کیسے پہنچی بڑا ضعیف اسے جانپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے میں شہر میں کام کرتا ہوں صبح شہر چلا جاؤں گا اور سات دن کے بعد آؤں گا تم یہی رہو جانپڑی میں کھانے کا سمان ہے ندی پاس ہے تم وہاں سے گڑا بھار لیا کرنا صبح ہوتے ہی بڑا شہر چلا گیا شہزادی یہاں کے لیے جانپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا بار ایک کونے میں برتن میں ڈال کا رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لیے گا پھر وہ خود اندر آ کر سو جاتی ہے صبح صویرے جب شہزادی اڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن کھالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نیاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سامپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں تب شہزادی کو یاد آتا ہے بچمن میں اس نے سنا تھا جب کوئی نیاب سامپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جوہرہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے شہزادی بہت ہیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے شاید سامپ بھوکا ہو اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے پھر اگلی راج شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے ایسا ہی کرتے کرتے سات دن گزر جاتے ہیں شہزادی کے پاس سات لال جمع ہو جاتے ہیں اس دن بڑا ضعیف بھی آ جاتا ہے تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے بڑے ضعیف کو تین لال دیتی ہے اور کہتی ہے شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا باقی چار لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے کچھ ہی دنوں میں جنگل میں ایک آلی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بڑا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں ایسا خوبصورت محل جس میں ہر سائش نوکر چاکر دنیا کی تمام نمتیں موجود ہوتی ہیں شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں مزدور کام کرتے ہیں تاکہ ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہے دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نمہ بن جاتا ہے اور دور دور تک دوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے یہ خبر بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے بادشاہ کی دل میں اشتیاق ہوتا ہے دیکھوں تو صحیح کون سی ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہوتی ہے بادشاہ سپائیوں کے ہاتھوں پر غام بیجتا ہے میں شہزادی سے ملنا چاہتا ہوں جب سپائی شہزادی کو آ کر بتاتی ہیں تو شہزادی حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں وہ اپنی تمام بیٹیوں کو لے کر آئیں ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے شہزادی چہرے پر نکاب کر کے سب سے ملتی ہے سب کے سامنے ساتھ رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے محل کی شان و شوقت خودصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت ہیران اور متاثر کرتا ہے آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ دیتا ہے تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو میں تمہارے کہنے پر اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں پھر ہم سے یہ کیسا پردہ بہت اسرار کے بادشاہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی اتنے میں کیا دیکھتی ہیں خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے گوھر کرنے کے بعد بادشاہ کو یاد آتا ہے یہ تو میری بیٹی ہے یہ ابھی تک زندہ ہے میں سوچتا تھا اسے جنگل میں جانور کھا گئے بادشاہ خوشی سے جوم اٹھا کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ میں تمہیں شہزادی سے ازاد کروا کے لے جاؤں چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے یہ سنتے ہی شہزادی کہتی ہے اببا حضور میں ہی شہزادی ہوں میں نہ کہتی تھی اللہ کا دیا کھاتی ہوں اپنے نصیب کا پہنتی ہوں پاس اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پنچا دیا آج میں آپ سے زیادہ امیر ہوں پھر شہزادی اپنا حال بیان کرتی ہے وہ یہاں تک کیسے پہنچی پھر اپنے گلے کے چار لال بھی دکھاتی ہے تمام شہزادیاں دل میں سوچنے لگی کاش انہوں نے بھی یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اپنے نصیب کا پہنتی ہوں اس واقعے سے آپ لوگوں نے اللہ پر توقع کرنا سیکھا ہوگا جو اللہ کا بن جاتا ہے